بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین ایک طرف جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے عمران خان کو پاکستان میں جو ہے وہ بلکل بیان کر دیا ہے ان کی تصویر دکھانے پر نام لینے پر پابندی ہے جبکہ دوسری جانر جو پاکستان کی عوام ہیں وہ عمران خان کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتی ایک سوابی یونیورسٹی سے ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جو کہ اپنی ڈگری وصول کرنے آیا تھا کونوکیشن کی یہ ویڈیو ہے اور وہاں پر گورنر بھی موجود تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر عمران خان کی تصویر بندہ ساتھ میں لے کر آیا تھا اور جو گریجوشن میں جو خاص لباس پہنا ہوتا ہے تو جو ایک کیپ ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں اس کا شاید کوئی اور نام ہو لیکن میں کیپ ہی کہوں گا اس کے اوپر والے حصے پر انہوں نے عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی تھی اور سٹیج پر آنے کے بعد جب انہوں نے ڈگری وصول کرنی تھی تو انہوں نے وہ کیپ اتاری اور آرڈینس کی طرف انہوں نے کی جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس طرف کر دی تو لوگوں نے وہاں پر کافی زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور سٹیج کی اوپر وہ گورنر بھی موجود ہے سارے موجود ہیں تو اس سٹوڈنٹ نے عمران خان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا لیکن اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ چیز میں کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈگری نہ دی جائے مجھے جو ہے وہ پکڑ لیا جائے اٹھا لیا جائے لیکن اس کے باوجود اس بندے نے عمران خان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا اس کے علاوہ ہم دیگر بھی سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں عمران خان کی تصویر شادیوں میں دکھائی جا رہے ہیں اب اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے کہ ایک شادی ہے اس میں عمران خان کی تصویر جو ہے اس کو یہاں پر اوپر لہرائی جا رہا ہے لوگ جو ہے وہ بڑا اس کی اوپر ہلا گلا کر رہے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ آپ مہنگائی کو تھوڑا کام کر کے یا کوئی لوگوں کو پروجیکٹ دے کر ووٹ خریدنے کی کوشش کریں گے ووٹ آپ کو نہیں ملنے والا آپ کو جھوتے پڑیں گے جب بھی آپ کسی بھی حلقے میں جائیں گے اور یہ جو ہے سبق ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہماری مرضی کے بغیر تو یہاں پر وزیراعظم نہیں بان سکتا تو پہلی بار ایسے ہو رہا ہے کہ لوگ وزیراعظم بنائیں گے آپ کی مرضی کے خلاف آپ الیکشن کو لیٹ کرواتے جائیں اس سے جو ہے وہ آپ خود ایکسپوز ہو رہے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہماری پاور بڑی ہے ہم جب چاہیں جس کو مرضی ہٹا سکتے ہیں جس کو چاہے لا سکتے ہیں تو اگر آپ کی اتنی پاور ہے تو آپ پھر الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں تو اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے الیکشن نہیں کروایا جا رہے کیونکہ ان کے اپنے جو سرویز ہیں ریپورٹ سے وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا پارا جو ہے وہ بڑا ہائی ہے اور خاص طور پر پنجاب میں اور کے پی میں لوگ بہت ہائپر ہیں اور ان کو ووٹ نہیں پڑے گا جب بھی الیکشن ہوا عمران خان دونوں صوبوں سے کلینٹ سویپ کرے گا اور نہ صرف ان دونوں صوبوں سے بلکہ سندھ سے بھی بہت اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو الیکشن سرویز ہو رہے ہیں خاص طور پر کراچی میں تو وہاں پر عمران خان کا ووٹ بینک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے 2018 کی نسبت کے